لیجے سنیے آچارے چترسین شاستری کے لکھے اپنیاز سومناتھ کے چھاسی میں بھاگ نشت پربھات کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں رات ہی میں دیو پٹن میں بھگدر مچ گئی تھی ہندو یدھا اور پجاری پران لے لے کر جلتھل کی راہ بھاگ چلے تھے پربھات ہوتے ہی ترکوں کے دل بادل نگر محالے لوٹنے کو اللہ اکبر کا نات کرتے ٹوٹ پڑے شترو کے بھائے سے ہندو مچ ہوئے ہوڑی آدھی جو جس کے ہاتھ لگا اسی میں بیٹھ کر سمدر میں تیرنے لگے پر اس سمیہ سمدر بھی ابھاگی ہندووں کا شترو ہو گیا تھا اس میں بڑی بڑی پہاڑ کی چٹان کے سمان لہریں اٹھنے لگیں انیک ابھاگے ان لہروں کی چپیٹ میں آ کر سمدر گربھ میں ویلین ہو گئے انیک لوگ شترووں کے ہاتھ بندی ہوئے یا کٹ مرے دیکھتے ہی دیکھتے دیونگر دھائیں دھائیں کر جلنے لگا محمود اپنے کالے گھوڑے پر سوار ہو ویجائے اللہ سے بھرا ہوا دلبل سہت محالے کے پور میں دھسا اس ویجائے کا محمود کو بڑا گرو تھا ہرشے سے اس کا ہردائے اچھل رہا تھا محمود اور اس کے منتری گھن آشچر چکت ہو کر محالے کی بھو شوبہ نرکھنے لگے اس اگم دیوستھلی میں ان کے بھرشت پیروں کے پڑھنے سے دیوستھان ملن ہونے لگا آنکھوں سے کبھی نہ دیکھی اور کانوں سے کبھی نہ سنی ہوئی شوبہ اور اچھل کی راشی دیکھ محمود اور اس کے منتری گھن ویموڑ ہو گئے اسے اپنے گزنی کے راج محل کے اچھل کا بڑا گرو تھا پرنتو سومنات محالے کے اچھل کو دیکھ کر اس کا گروہ کھنڈت ہو گیا وہ آگے بڑھ کر گرب گرہ میں گھسا جوتر لنگے کے تین ٹکڑے بکھرے ہوئے پڑے تھے گنگ سروج کا چھن شریر بھی اسی بھانتی دیو ساندھ میں پڑا تھا ان کا رکت بہ کر سوک گیا تھا اس نے مندر کے پجاریوں اور ادھکاریوں کو سمکھ آنے کی آگیا دی بہت پجاری بھاگ گئے تھے جو شیش تھے وہ کرشن سوامی کو آگے کر کے ڈرتے کانپتے امیر کے سمکھ کر بدھ آ کھڑے ہوئے کرشن سوامی نے ہاتھ جوڑ کر کہا پرتوینات جتنا دھن آپ کو چاہیے ہم دنڈ دینے کو تیار ہیں پرنتو محالہ کو بھنگ مت کیجئے یہ ہمارا ہندو اوقاتی پراشین دیوستان ہے ہم دین جن آپ سے اب یہی بھکشہ مانگتے ہیں محمود نے کہا زرجوار کے لالت سے اسلام کے بندوں کا خون بہانے میں یہاں نہیں آیا ہوں میں مورتی پوجکوں کے دھرم کا ترس کرتا مورتی بھنجک محمود ہوں بدھ پرستی کے کفر کو دور کرنا میرا دھرم ہے میں مورتی بیچتا نہیں مورتیوں کو توڑ کر اللہ تعالی خدا کی پیغمبر محمد کی آن قائم کرتا ہوں اتنا کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ کی رتن جت سنہری چھڑی سے تین بار اس بھگن جوتر لنگ پر آگات کیا اور سب مورتیوں تتھا محالے کو توڑنے پھوڑنے کا حکم دیا دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہزاروں بربر سینک محالے کی مورتیوں محرابوں اور توڑنوں کو توڑنے پھوڑنے اور ڈھانے لگے اب محمود نے کرشن سوامی سے دھن رتن کوش کی چابیاں طلب کی اشتا پشتا کر کرشن سوامی نے دیو کوش محمود کو سمرپڑ کر دیا اس دیو کوش کی سمپدہ کو دیکھ کر محمود کی آنکھیں پھیل گئیں بھو گربستت چہ بچوں میں سرن رتن ہیرہ موتی مانے کادی بھرے تھے اس دولت کا انتنا تھا اس اٹوٹ سمپدہ کو دیکھ کر محمود ہرشے سے اپنی داڑھی نوچنے لگا اس نے ترنت ہی سب رتن کوش اٹھا کر منجو شاہوں میں بھر بھر کر شیویر کو روانہ کر دیا اسی منوزنی تھوز سونے کی زنجیر جس میں مہا گھنٹ لٹکتا تھا توڑ ڈالی کہ والوں چوکٹوں اور چھت سے چاندی کی پتر چھوڑا لیے کنگوروں کے سونڈ پتروں کھاڑ لیے مڑی میں اس تمبھوں پر جڑے ہوئی رتنوں کھاڑنے میں اس کے ہزاروں بر بر جھٹ گئے سونے چاندی کی سب پاتر دھیر کر اس نے اونٹوں پر لاد لیے پھر بھی اسے سنتوش نہ ہوا اس کے گویندوں نے گپت کوش کی تلاش میں سموچی گرب گرہ کو کھود ڈالا جوتر لنگ کے مولستان میں بہمول مانی مانک کا ایک مہا بھندار اسے اور مل گیا اس سے اتصائت ہو کر اس نے سموچی محالے کی گوک فرش علندوں کو کھود کھود کر گپت کوش ڈھونڈنا پرارم بھی کیا کرشن سوامی سے اس نے بہت پرشن کیا انت میں اسے باندھنے کی آگیا دی سینک کرشن سوامی کو باندھنے لگے کرشن سوامی گڑ گڑانے لگے اور پرانوں کی بھکشہ مانگنے لگے چاروں اور تمل کول احل مچ رہا تھا اس کول احل کے بیچ جیسے ہردائے کو ودین کرتی ہوئی ایک تیور ہنکرتی نے سبھی کو چونکا دیا اس پاگل شن میں چیختی چلاتی نہ جانے کہاں سے رمہ دے ہوئی ایک موٹی لکڑی ہاتھ میں لیے بھیڑ کو چیرتی ہوئی دھانس آئی اس کے وستر پھٹے نیتر پھیلے ہوئے بال بکھرے ہوئے اور موہ وکرال تھا اس نے سینکوں کو پیچھے دھکیل کر کرشن سوامی کو اپنے آچل میں چھپاتے ہوئے للکار کر کہا کہا ہے وہ منڈی کاٹا گزنی کا امیر آئے میرے سامنے دیکھوں کیسے وہ میرے آدمی کو بندی کرتا ہے سینکوں نے جھپٹ کر رمہ بائی کو پکڑ لیا دھکا پیل میں اس کے وستر تار تار ہو گئی وہ گر گئی پرنتو سنگنی کے سمان گرج کر اس نے اچھال بھر کر کئی سینکوں کو گرا دیا سینکوں نے تلواریں کھیچ لی سینکوں تلواریں رمہ بائی پر چھا گئیں فتح محمد اب تک چپ چاپ امیر کی بغل میں کھڑا تھا اب وہ تلوار سونت اکدم رمہ بائی کے آگے چھاتی تان کر کھڑا ہو گیا اس نے للکار کر کہا خبردار جو کوئی اس عورت کو چھوئے گا اس کے دھڑ پر سر نہیں رہے گا نامدار امیر محمود کی پستطی میں یہ گھٹا اسادہ رن تھی محمودہ وچلت بھاو سے یہ سب دیکھ رہا تھا اب اس نے آگے بڑھ کر کہا اس عورت کو چھوڑ دو سپاہیوں نے رمہ بائی کو چھوڑ دیا چھوٹتے ہی اس نے کرشن سوامی کے بندن کھول دیے اور پھر وہ اپنے ہاتھ کی لکڑی مضبوطی سے پکڑ امیر کی اور پھری اس نے اپنی گول گول آنکھیں گھوماتے ہوئے کہا تو ہی وہ امیر ہے ہاں عورت میں ہی امیر محمود ہوں تو نے سروجہ کو مارا دیولنگ بھنگ کیا ہاں میں ویجائی مورتی بھنجک محمود ہوں لیکن عورت تو کیا چاہتی ہے میں تجھ سے پوچھتی ہوں کہ کیا تجھ سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم مرتیو کا دودھ جیون کا شطروں اور منشوں میں کلنک روپ ہے اے عورت میں تیری سب بات سنوں گا کہتی جا تو نے ویجائی پرابت کی پر کسی کی بھلائی نہیں کی میں خدا کا بندہ خدا کے حکم سے کفر توڑتا ہوں تو بھگوان کے پتروں کو مارتا ہے جنہوں نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا انہیں لوٹتا ہے اور ان کے گھر بار چلاتا ہے تو کنکڑ پتھروں کا لالچی ہے اور آدمی کا دشمن ہے تیرا خدا یدی تیری ان کالی کرتوتوں سے خوش ہے تو وہ خدا نہیں شیطان ہے محمود کی بھوہوں میں بل پڑ گئے کین تو وہ چکچاپ اپنے ہوتھوں کو دباتا ہوا اس دبنگ عورت کو دیکھتا رہا جس کے ساحس اور شکتی کا انتنا تھا وہ اس عورت کی بات کا مرم سمجھ گیا اس نے فتح محمد کی اور دیکھا وہ اسی بھاتی تلوار ننگی کیے رما دیوی کے آگے چھاتی تان کر کھڑا تھا محمود نے کہا اے بہادر کیا اس عورت کو تو جانتا ہے جانتا ہوں جہاپنا کون ہے یہ میری ماں محمود بڑی دیر تک اس عورت کی اور تاکتا رہا ایک ہلکی مسکان اور کرونا کی جھلک اس کے نیتروں میں آئی اس نے جلت گمبیر سور میں کہا عورت تلوار کے وجیتہ محمود کے سامنے تُو نے جو سچ کہا وہ بادشاہوں کے لئے عزت کی چیز ہے دنیا میں دو چیزیں لوگوں کو زندگی بخشتی ہیں ایک سورج کی کرنے اور دوسرا ماں کا دودھ تُو نے زندگی سے پیار کرنے کی اور میرا دھیان دلائے ہے ٹھیک کہا تُو نے عورت اور تُو ماں ہے ماں کے بینا محمود پیدا ہی نہ ہو سکتا تھا فردوسی البرونی ارستو شیخ سادی یہ سب ماں کے بچے ہیں اے ماں اگے بڑھ اور اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا بخش جس نے تیس ورش تک دھرتی کو اپنے پیروں سے کچل کر اسے لہو سے لال کیا ہے دو قدم آگے بڑھ کر محمود سر جھکا کر ایک بالک کی بھاں تھی رمہ بائی کے آگے آ کھڑا ہوا رمہ بائی کا ردربھاؤ ایک بارگی ہی جاتا رہا اس نے ہاتھ کی لکڑی پھینک کر آگے بڑھ کر محمود کے مستق پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا کیسے تو جندہ آدمی کو مار سکتا ہے ان کا گھر بار لوٹ سکتا ہے ارے محمود ان کی بھی تیری سی جان ہے انہیں کتنا دکھوتا ہوگا بول تو رمہ بائی کی آنکھوں سے جھر جھر آنسو بہت چلے محمود نے سیر اونچہ کیا اس نے کہا بہت لوگ مجھ سے اپنے راج اور دولت کے لیے لڑے لیکن انسان کے لیے آج تک مجھ سے کوئی نہیں لڑا میں خدا کا بندہ محمود وہی کہوں گا جو مجھے کہنا چاہیے یہ عورت جو میرے سامنے کھڑی ہے اس نے مجھے ایک نئی بات بتائی ہے جسے میں نہیں جانتا تھا اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے تلوار کا ڈر بھی اسے نہیں ہے یہ روتی اور گڑ گڑاتی بھی نہیں بادشاہوں کے بادشاہ محمود کو فٹکارتی ہے انصاف کی پیار نے اسے اس قدر مضبوط بنایا ہے اس کے آنسووں کا مول تمام دنیا کے ہیرے موتیوں سے بھی نہیں چکایا جا سکتا اس نے محمود کو ماں کی طرح نصیت دی ہے اور میں محمود خدا کا بندہ وہی کہوں گا جو مجھے کہنا چاہیے دو سو گھڑ سوار جن کی سرداری فتح محمد کرے گا عزت کے ساتھ بادشاہوں کی بادشاہ کی ماں کو اس کے گھر تک پہنچا دے اور اس کا ہر ایک حکم بجا لائے محمود اس عورت کا بیٹا ہے وہ کہتا ہے وہ جتنی دولت چاہے لے جائے اور جو چاہے اسے وہی حکم دے لیکن رما دیوی نے کہا محمود مجھے کچھ نہیں چاہیے میں کیول یہی چاہتی ہوں کہ تُو ابھی اس دیو پٹن سے چلا جا اور اب ادھک وناش نہ کر اور جان رکھ کہ تُو جیسے خدا کا بندہ ہے ویسے ہی اور سب لوگ بھی ہیں وہ سب تیرے بھائی ہیں محمود انہیں پیار کر تیری نام بر تلوار ان کی رکشہ کے لیے ہے ان کی گھردن کاٹنے کے لیے نہیں محمود نے تلوار اونچی کر کے کہا محمود خدا کا بندہ اس عورت کا حکم مان کر اسے اشان اس دیو پٹن کو چھوڑ کر کوچھ کا حکم دیتا ہے محمود نے تلوار کو میان میں کیا اور اپنا گھوڑا منگایا اس کے سب سینک چپ چاپ اپنی تلواریں نیچی کیے اس کے پیچھے پیچھے چلے کیول فتح محمد اپنے دو سو سواروں کے ساتھ رہ گیا اب تُو دیوہ تُو بھی جا رما دیوی نے اسے دیکھ کر کہا ماں کیا تم اس سے ناراض ہو جو کچھ تُو نے کیا وہ ہونہار تھا پر اب تُو جا اور ان اپنے سنگی ساتھیوں کو بھی لے جا تیری آنکھوں کے آگے سر وگ کا ہنن ہوا یہ مہا پاپ تیرے ہی اوپر ہے پر میں تجھے دوش نہیں دوں گی سروناش کا شن ہی آ لگا تھا کچھ دیر فتح محمود سر نیچے کیے کھڑا رہا وہ شوبنا کے سمبند میں کچھ کہنا چاہتا تھا پر کچھ سوچ کر چپ رہ گیا پھر اس نے کہا ماں اور کچھ کہنا ہے نہ تو اب جا فتح محمود چپ چاپ چلا گیا اس نے آنکھ اٹھا کر ایک بار بھی کرشن سوامی کی اور نہیں دیکھا اس کے پیچھے اس کے دو سو سوار بھی گئے کرشن سوامی نیچے سر کیے کھڑے تھے اب کرشن سوامی اور رما بائی کو چھوڑ کر اور کوئی وہاں پستت نہ تھا رما بائی نے بھرے ہوئے بادلوں کی سر میں کہا اب اس طرح کھڑے رہنے سے کیا ہوگا چل کر پہلے سروگ کا اردھو دہہک کرو پیچھے اور کچھ اور وہ دونوں پرانی اس نشٹ پربھات میں اپنی ہی پگ دھونی سے چونکتے ہوئے کھنڈہروں ملووں اور بھگن مورتیوں کے سونے دھیروں سے اُلجتے بھائے آتنک اور بھوک پیاس سے جر جر اس بھگن گرہ میں گھس رہے تھے جہاں اب کیول سروگ کا چھن بھن شریر بھومی پر پڑا تھا جوتر لنگ کے بھگن کھنڈ دھن رتن بھنڈار ساتھی امیر لے گئے تھے ابھی آپ سن رہے تھے آچار چترسین شاستری کے لکھے اپنیاز سومنات کے چھاسیویں بھاگ نشٹ پربھات کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں لیجے سنیے آچار چترسین شاستری کے لکھے اپنیاز سومنات کے ستاسیویں بھاگ گندہ و درگ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں محمود کو دیو پٹن کی یہ وجہ بہت مہنگی پڑی یہ دے پی یہاں سے اسے اتھائے سمپدہ ملی پرنت اس کا سینک بل چھنے بھن ہو گیا اب اسے یہ بھائے ہونے لگا کہ اس اتول سمپدہ کو لے کر سہی سلامت گزنی پہنچ سکے گا بھی یا نہیں اس کی سینک کے پرائہ سارے ہی ہاتھی اس یدھ میں نشٹ ہو چکے تھے بہت سے مر چکے تھے جو بچے تھے انگ بھنگ کمزور اور گھائل تھے ان میں سے اچھے اونٹ اور ہاتھی چن کر اس نے ان پر سونا رتن اور لوٹا ہوا دھن مال لادھا پچاس ہاتھی اور دو سو اونٹوں پر یہ سب سمپدہ لادی گئی سب کے بیچ ایک گجراج پر سنگ دوار کے چندن کے پھاٹک اور جوتر لنگے کے تین ٹکڑے تھے چنے ہوئے دس ہزار اتکرشت سوار اس خزانے کی رکشہ کے لیے دے کر اور سینہ پتی مسعود کو اس کا نائق بنا کر انہل پٹن کی اور سیدھا روانہ کر دیا بندی گھائل روگی تتھا انہوش اقسامگری بھی اس نے ان کے ساتھ ہی بھیج دی مہا سینہ نی محمود کو پتہ لگ چکا تھا کہ اس کا شطر بھیم دیو گھائل عوستہ میں گندہ و درگ میں جا چھپا ہے تتھا اس کے ساتھ بہت سے راج پوت بھی ہیں نشہ ہی وہ پیچھے سے آکرمن کر سکتا ہے بھلا محمود جیسا انبھوی یودہ کیسے شطر کو بغل میں چھوڑ کر آگے بڑھ سکتا تھا وہ بھیم دیو کو سانس لینے کا افسر بھی نہیں دینا چاہتا تھا اس کا دلشین ہو گیا تھا اور ساہتہ ملنے کی اسے آشانہ تھی اتا وہ نہیں چاہتا تھا کہ شطر سنگٹھت ہو یا اسے شکتی سنچائے کا سمجھ ملے ابھی گجرات میں بہت بل تھا اور لوٹنا نرابت نہ تھا اس لیے اس نے اپنے پربلتم کینٹو گھائل وپن شطر بھیم دیو کی اور اپنی درشتی کی اور نرنے کی آیا کہ جیسے بھی ہو اسے آمول نشٹ کرنا ہی شریع اسکر ہے ان سب باتوں پر وچار کر کے اس نے چنے ہوئے تین سہستر دھن و دھر دے کر فتح محمد کو آگے گندہ و درگ بھیج دیا فتح محمد یہی کے نواسی تتھا سب گھر گھاٹ سے پرچت تھا اسے جہاں جتنی نوکہ ملی انہیں لے کر تتھا بانسوں کے بیڑے بنا کر کچھ کی کھاڑی میں گھسا اور شیگری سے شیگری بڑھ کر گندہ و درگے کے اپکول پر جادھم کا امیر شیش سترے ہزار سو گٹھی طویروں کو لے کر اس تھلمارگ سے درگی کی اور بڑھا یہ قلعہ کچھ کے کنارے پر مہا ساگر کے کھڑ میں تھا قلعہ بہت مضبوط اور سرکشت تھا ایک آئیک اس پر کسی شترو کا آکرمن سنبھو نہیں تھا درگ کا تین بھاگ ساگر گرب میں تھا بہت بار گھڑ جر پتیوں نے وپتی کال میں اس درگ کا آشرے لے کر دھن مان اور پران بچائے تھے فتح محمد کی سینہ نے سور چھپتے چھپتے درگ کے جلمارگ کو گھر لیا اس سمیت درگ کمہ لاکھانی کی کمان میں تھا دامو در مہتا اور بالو کا رائے مہاراج بھیم دیو کی روکشیہ پر بیٹھے انہیں ہوش میں لانے کی تتھا ان کے گھاو پورے کرنے کی چیشتہ کر رہے تھے مہاراج بھیم دیو یدی پیاب مور چتنا تھے پرنت ان کی چیتنا شکتی جاتی رہی تھی وہ بارم بار اٹھ اٹھ کر پرلاپ کرتے ہوئے بھاگ رہے تھے اور کسی کو پہچانتے بھی نہ تھے ان کے شریر میں سے بہت سا رکت نکل گیا تھا ابھی ان کے جیون کی آشنگ کا بنی تھی راج وید اپچار کر رہے تھے تتھا بھروک اچھ اور کھمبھات سے چکت سک بھولائے گئے تھے جن کی پرتکشہ ہو رہی تھے اسی سمائے فتح محمد کے نیترتوے میں امیر کی سینہ نے درگ پر اکرمن کر دیا سنکٹکال سمو پستھت دیکھ کر درگ کے ادھیواسیوں نے ایک چھوٹی سی یدھ منترنا کی اس منترنا سبھا میں کیول تین ویکتی تھے گھائل اور وردھ کاما لاکھانی بالو کا رائے اور دامو در مہتہ کچھ پرامرش ہوا انتی منترنا ایک انسار درگ کما لاکھانی کو سوپ دیا گیا آہد بھیم دیو تتھا دوسرے گھائلوں کو لے کر مہتہ اور بالو کا رائے اتینت پرچھنے بھاو سے کھمبھات کو روانہ ہو گئی یہ کار ایسے ترت فرت اور ساودھانی سے ہوا کہ کسی کو بھی کانو کان پتا نہ لگا کمانی نے اگرہ پوروق پرائے کھمبھات بھیج دیئے تھے اب شیش دونپ روانے بھی کھمبھات روانہ کر دیئے گئے درگ میں اب چھوٹی جاتی کے سو پچاس منوش اور سوئی ادھا بچ رہے تھے بوجن سامگری کی بھی درگ میں کمی تھی اس سے کم سے کم منوشوں کو ہی وہاں رہنے کی ویوستہ کی گئی انہی سوئی ادھاؤں کو لے کر ویرور کما لاکھانی سب برزوں پر چوکی پہرے کی ویوستہ کر کے تتھا درگ دوار بھلی بھاتی بند کر کے بیٹھ گئے ان کی گردھ درشتی اب شترو کی گتی ویدھی پر تھی درگ اتینت درہ اور اجے تھا سمدر سے گھری تین اور کی ڈھالو فسلتی ہوئی چٹانوں پر کسی بھی طرح منوش کا چڑھنا سمبھو نہیں تھا درگ کا مکہ توران بہت اونچا تھا اور وہاں تک پہنچنے کے لیے تین میل ٹیڑھی میڑھی پہنچیلی پہاڑی پگڈنڈی پر چڑھنا پڑتا تھا جہاں کٹنا اسے کیولی ایک آدمی چل سکتا تھا گھوڑا ہاتھی تو وہاں جاہی نہ سکتے تھے سارا پروت جنگلی لطا پشپوں گلموں ایوام کٹیلی جھاڑیوں سے بھرا تھا قلعے کے کنگوروں پر سو دھنوردھر آکر منکاریوں کے وفل پریاس کا تماشا دیکھ رہے تھے اس سمدر میں جوار آ رہا تھا اور امیر کی جل یدھ سے انبھگ سینہ سمدر کی توفانی پروسی ترنگوں کی چپیٹ میں اچھل رہی تھی اس کی نوکائیں الٹ رہی تھی یا دور دور لہروں پر بکھر گئی تھی اس کے ساتھ ساحسی اور کشل ملہ بھی نہیں تھے فتح محمد بہت ساحسی یدھا تھا پرنتو یہاں اسے سفلتہ نہیں مل رہی تھی کسی طرح وہ لہروں پر کابو نہیں پا رہا تھا تیر تک ناووں کا پہنچنا سنبھو نہیں تھا لہروں نے پیچھے پھینک دیتی تھی انیک ناویں لہروں سے اٹھائی جا کر چٹانوں سے ٹکرا کر چور چور ہو رہی تھی کچھ ساحسی یدھا ناووں سے تیر چلا رہے تھے پر وہ درگ کے اس اور ہی پراچیر سے ٹکرا کر گر رہے تھے درگست ویر ان کا پریاس دیکھ دیکھ کر ہس رہے تھے ساری رات فتح محمد وفل پریاس کرتا رہا بھور ہوتے ہوتے امیر اپنی ویر واہنی لے کر درگے کے سامنے آڈھٹا سمدر بھی شانت ہوا اور گسے میں اُبلتا ہوا فتح محمد کھیج بھرا سا امیر کے سامنے جا کھڑا ہوا امیر نے دیکھا اس کا سارا سینبل نردھک ہے قلعے کے فاتک پر پہنچنا سنبھو نہیں ہے اور گھیرہ ڈال کر مہین و ورشوں میں بھی قلعے کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا ادھر امیر کے لیے ایک ایک شن بھاری ہو رہا تھا نیچے سے کوئی تیر قلعے تک نہیں پہنچ رہا تھا ایک ایک دو دو آدمی جو ان بیہڑ پکڈنڈیوں کے راستے سے درگ دوار پر پہنچ رہے تھے وہ درگ سے برستے ہوئے تیروں سے بند بند کر اور لڑک لڑک کر امیر کے سب مکھ ڈھیر ہو رہے تھے امیر کی گھڑ سوار سینہ بھی بیکار پرمانت ہو رہی تھی کیونکہ وہاں گھوڑا دوڑنے کا اسطحان ہی نہیں تھا کرودھ اور کھیج سے پاگل ہو کر امیر درگ کے باہر بسی چھوٹی لوگوں کھیڑوتوں کی وستی پر ٹوٹ پڑا اسطری بچوں اور نریح بوڑوں تک کو اس نے کاٹ ڈالا ابھی ایک عورت کے سامنے سر جھکا کر اس خدا کے بندے نے جو وچن دیا تھا اسے بھول گیا پر یہ حتیہ کانڈ کر کے بھی اسے کچھ لاب نہیں ہوا اسے نہ درگ کو چھوڑتے بنتا تھا نہ اکرمن کرتے وہ سوچ ہی نہ پا رہا تھا کہ کیا کرے بھیم دیو جیسے شترو کو وہ اچھوٹا نہیں چھوڑ سکتا تھا اور درگ بھنگ کرنا اس کے بوتے سے باہر کی بات تھی نیروپ آئے اس نے درگ پر ڈیرہ ڈال دیا اور اسطھیرو کر سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے پھر کچھ سوچ سمجھ کر اس نے فتح محمد کو دودھ بنا کر کلے دار کے پاس سلائے کی شرطیں لے کر بھیجا سلائے کی شرطیں صرف یہی تھی کہ یدی کلے دار مہراج بھیم دیو کو ان کی سپرد کر دیں تو کلہ چھوڑ سکتا ہے فتح محمد سفید جھنڈا فیراتا ہوا کلے کی پور پر پہنچا پور کی برز پر چڑھ کر ورد کمہ لاکھاڑی نے امیر کا سلح سندیش سنا سن کر ہسا ہس کر کہا امیر نامدار سے ہمارا سلام کہنا اور کہنا ابھی نہیں پرنت اپی اکتکال میں میں مہراج کو لے کر امیر کی سیوہ میں حاضر ہوں گا ابھی مہراج بھیم دیو بیمار ہے امیر کی اب بھیرتھنا کے یوگ نہیں سندیش میں کتنا وینگ اور کتنا تتھ تھا یہ امیر نہیں سمجھ سکا اس نے درگ میں گھسنے یوگ کوئی گپت مارگ ہو تو اسے ڈھونڈ نکالنے یا کوئی درار چٹانوں میں بنانے تتھا کسی طرح درگ میں گھسنے کی کوئی نہ کوئی تدبیر نکالنے کو چاروں اور اپنے جاسوس روانہ کر دیئے ابھی آپ سن رہے تھے آچار چطر سین شاستری کےลکے اپنیاس سومناتھ کے ستاسیویں بھاگ گندہوہ درگ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں لیجے سنیئے آچار چطر سین شاستری کے لکے اپنیاس سومناتھ کے اٹھاسیویں بھاگ اٹھاسی تلواریں کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں دن بیٹھتے چلے گئے پر کچھ لاب نہیں ہوا ایک ایک کر کے سات دن بیٹھ گئے درگ میں انجل کے ول ایک ہی دن کا شیش رہ گیا وردھ کمالا کھانی نے ویروں کو اکترت کر کے کہا بھائیوں کھید ہے کہ سمائنے ہماری سہائتہ نہیں کی ہم نے کتنی بھول کی ہے کہ درگ میں یتیشت انجل کا پربند نہیں کیا پرنتو اب بھوک پیاس سے تڑپ کر مرنے کا کیا لاب ہے اور دو دن بعد یادی ہم نے سہاس کیا تو ہمارا بل آدھا رہ جائے گا بھوک پیاس سے ہم جر جر ہو جائیں گے اس سے چلو اپنے حصے کا شیش کر آج ہی ابھی پورا کر دے شطروں کی سینہ پر پربل پر آکرم سے ٹوٹ پڑیں اور ویرگتی پرابت کریں اس نے گن گنا کر کہا ہم اٹھاسی ویر ہیں سب سوست ہیں سب کے پاس شستر ہیں پھر ویلمب کا ہکار چلو اپنے اپنے پرانوں کا مولے چکائیں ویرور سورٹ کے راؤ دھرمک شیطر میں تل تل کٹ مرے اب آج ہم بھی ان کی راہ چلیں ویروں نے درپ سے ہنکار بھری سب ہی نے اپنا انتیم بھوجن ڈٹ کر کیا جو خاد سامگری بچی اسے نشٹ کر دیا جل بھی سکھا دیا کنواں پاٹ دیا اور اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو درگ دوار کھول دیا ایک ایک ویر باہر نکلا سب سے آگے ویر کما لاخانی اپنی سفید داڑ ہی پھیراتے چلے ان کے پیچھے انہی یدھا امیر نے سوچا کیا سچمچوے آتم سمرپڑ کر رہے ہیں اس نے سینہ کو سجد ہونے کی آگیا دی گھوڑے پر سوار وہ سینہ کے آگے کھڑا ہوا راج پوتھ نیرہ اور نستبدھ نیچے آ رہے تھے ان کی تلواریں نیچی تھیں امیر نے ایک بھی تیر نہ چھوڑا دونوں سینہیں کیول ایک تیر کے فاصلے پر سامنے سامنے کھڑی ہو گئیں پرنتو ایک طرف بیس ہزار سجد سینہ تھی اور دوسری اور کے والا اٹھاسی نرویاغر امیر نے للکار کر کہا کیا گجرات کا راجہ ہمارے تابع ہوا اتر میں ویر کما لاخانی نے اپنی تلوار چھاتی سے لگائی گھوڑے کو ذرا آگے بڑھایا اور ہوا میں فیراتی ہوئی اپنی دھول داڑھی کی چھٹا دکھاتے ہوئے کہا یہ دی تو ہی گزنی کا امیر ہے تو ہمارے پاس اٹھاسی تلوار ہیں لے ایک ایک گن انہوں نے تلوار اونچی کی گھوڑے کو ایڑ ماری کاٹھیا واری پانی دار گھوڑا ہوا میں اچھلا اور سیدھا امیر پر ٹوٹ پڑا امیر فرتی سے بغل میں دب گیا اور کما لاخانی کی تلوار جو امیر کے سر کو لکش کر چکی تھی اس کے گھوڑے کے موڑے پر پڑی امیر آواک رہ گیا ویر دھر اندر کما اور اس کے اٹھاسی یدھا اس طرح اس مہا سینن کو چیرتے چلے گئے جیسے کھربو جی کو چاکو چیرتا ہے ویسینہ کے مدھ بھاگ تک پہنچ گئے چاروں اور موہ کر کے ورد کما لاخانی کو کیندر میں رکھ کر ویچو مکھی تلوار چلا رہے تھے شن شن پر تیزی سے ان کی سنکھیا کم ہوتی جا رہی تھی پر اس سے ادھک تیزی سے وی اپنی راہ نکال رہے تھے سینہ کے سمدر کو وی اٹھاسی ویر اس پرکار پار کر رہے تھے جیسے مگر مچھ پانی کو چیرتا جا رہا ہو شترو حیران تھے اور امیر وی مہوڑ بنا ان ویروں کے شور کو دیکھ رہا تھا انتے میں وی شترو دھل کو بھیدنے میں سفل ہوئے پرانتو اٹھاسی میں سے کل دو یودھا اب جیوت تھے ایک ان میں کما لاخانی تھے وی رکت سے سرابور تھے شترو سینہ سے باہر ہوتے ہی دوسرا یودھا گھوڑے سے گر پڑا کما لاخانی نے راس موڑی اور گھوڑے سے کود کر اپنے دردھرش یودھا کا سر اپنی جانگوں پر رکھ لیا یودھا نے ایک بار سوکھے ہونٹھوں پر جیب پھیری اور آنکھیں پلٹ دی کما لاخانی نے وہیں تھوڑی مٹی اونچی کر اس کا سر ٹیک دیا وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے تب تک ہزار و شترو نے انہیں گھیر لیا تھا امیر نے للکار کر کہا خبردار اس بزرگ کا بال بھی بانکہ نہ ہونے پائے یودھا ہٹ گئے اور کما لاخانی اپنی تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے رہے گھاؤں سے ان کے شریر پر رکت بہ رہا تھا امیر گھوڑے سے کود پڑا اس نے کہا اے بزرگ تجھ پر آفری تو کون ہے اپنا نام بتا کر محمود کو ممنون کر میں کچھ کا دھنی کما لاخانی ہوں پرنتو امیر محمود اب میں کھڑا نہیں رہ سکتا دو گھڑی پہلے جب میں تیری سامنے آیا تھا میرے پاس اٹھاسی تلواریں تھیں پرنتو اب کے ولیک ہے یہ میں صرف تجھے دینا چاہتا ہوں جلدی کر میری آنکھیں بھی جواب دے رہی ہیں تلوار اٹھا ورد کما لاخانی نے ہوا میں تلوار گھمائی پر ان کا شریر جھول گیا امیر نے لپک کر انہیں آچل میں بھر لیا اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اس نے کہا کچھ کے وجہی مہراج آپ کی سکیلی تلوار نے دکھو جائے محمود کو زیر کیا ہے محمود کی کیا تاب کی سے چھوئے ویرور کما لاخانی کے کان میں محمود کے پورے شبد نہیں پڑے امیر کی گود میں ان کا سر دھولک گیا ان کو گود میں لے کر امیر محمود وہیں بھومی پر بیٹھ گیا ایک بار ویرور نے آنکھیں کھولی ہوتھے لے اور صدا کے لیے نسبند ہو گئے امیر نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اس کی ادھا چپ چاپ کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے امیر نے حکم دیا اے بہادروں گھوڑوں سے اتر پڑو ہتھیار زمین پر رکھ دو اور بہادروں کے بادشاہ اس بزرگ کی اس تلوار کے سامنے سر جھکاؤ بیس ہزار بربر دردانت خونی ڈاکووں نے بھومی پر گھٹنے ٹیک کر اپنے اپنے ہتھیار زمین پر رکھ سر جھکا دئیے امیر کی آنکھوں سے جھر جھر آسو بہ چلے اس نے دونوں ہاتھوں سے وردھ ویاغر کی تلوار لے کر آنکھوں سے لگائی اسے چومہ اور اسے ویرور کے وقش اس تھل پر استھاپت کر اپنا سر بھی اس نے سپند وقش پر جھکا دیا ابھی آپ سن رہے تھے آچار چتر سے انشاستری کے لکھے اپنیاز سومنات کے اٹھاسی میں بھاگ اٹھاسی تلوارے کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں لیجے سنیے آچار چتر سے انشاستری کے لکھے اپنیاز سومنات کے نواسی میں بھاگ رکت گندھ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں امیر نے بہت خوج کی پر درگ میں ایک بھی جیود شتریہ نہ ملا جو ویرور کمال آخانی کی اردھ و دہہ کرتا امیر نے تب اپنے امراو شتریہ سرداروں کو آدھر پور وقت ویر کی انتیم کریا دھرما نصار کرنے کی آگیا دی وہ سیم ننگے پیر پاؤں پیادہ کچھ دور تک کرتی کے ساتھ چلا تتھا اس وردھ ویر کے سممان میں اپنی ساری سینہ کی تلوار نیچے جھکی رکھنے کا آدیش دیا لوٹ مار کرنے یوگ وہاں کچھ بھی شیش نہ بچا تھا درگ سونا تھا وہاں نہ ایک پرانی تھا نہ ایک دانہ ان نہ ایک بوند پانی درگے کے تل بھاگ میں بسی بستی پر تھمی جلا کر چھار کر ڈالی گئی تھی سب لوگ کٹ پٹ چکے تھے جو بچ سکے تھے وہ پران لے کر بھاگ گئے تھے لاشیں سڑ رہی تھی گید منرا رہے تھے وائیو کا سائیں سائیں شبد اور سمدر کی اتتال ترنگ بھیانک دیکھ رہی تھی امیر کی ساری سینہ ترست تھکت بھوکھی پیاسی اور اشانت تھی وہاں نہ ان کے گھوڑوں کو گھاس اور دانہ چارہ تھا نہ سپاہیوں کے لیے انجل ویر کا ستکار کر چکنے پر اس سنگھ ویاغر کا دھیان پھر اپنے پرمکشترو بھیم دیو کی اور گیا کیا بھیم دیو بچ کر بھاگ نکلا یا اسی یدھ میں مر کٹ گیا پرانتو ایسا ہوتا تو اس کا پتہ اوشش لگ جاتا بہت سے گویندے اس کی ٹوہ میں لگا دیئے تھے سیم فتح محمد اپنے سواروں سائد کوج میں نکلا تھا تیسرے پہر فتح محمد سماچار لائیا کہ بھیم دیو بچ کر کھمبھات کو روانہ ہو گیا ہے امیر کے پاشان سم کٹھور ہردائے پر جو مورتی انکت تھی وہ بھی کھمبھات میں تھی اب تک امیر اپنے رن رنگ میں اسے بھولا تھا اب ایک بارگی ہی وہ مورتی اس کی رکت بندووں میں اُدھم مچانے لگی اس نے منی منی آت کر کے اس کا نام دھور آیا چولا چولا اور وہ لمبی لمبی سانسے لینے لگا اس کے نتھنے جلنے لگے اسی سماعے اسے خیال ہوا کہ اس کا شطر بھیم دیو بھی کھمبھات میں ہے اور وہ اس کی ماشو کا نازنی بھی ایک اگیا تیرشاہ سے اس کا روم روم جل اٹھا ایک پرچھن نے بھاؤنا سے ابھی بھوٹ ہو کر اس نے اپنے من میں کہا نہیں نہیں یہ دونوں کبھی نہیں ملنے پائیں گے کبھی نہیں اسے اسمرن ہوا وہ پرثم درشن بھیم دیو کا قسمات آ کر تلوار اٹھانا اور پھر گنگ کے آنے سے نیروپ آئے لوٹنا اس نے دھرتی پر پیر پٹک کر کہا جب تک یہ تلوار ہے اسے دوسرا کوئی نہ چھو سکے گا وہ محمود کی دولت ہے اس کی سنچت ساری دولت سے بھی ادھیک اس کی سترہ بڑی بڑی دکھ وجائیوں سے بھی ادھیک مولیوان پرنتو گرو اور گوروں نے کسی کے سامنے اسے اپنے ہردائی کی اس بھوک کو پرکٹ نہیں کرنے دیا وہ منی منتاو پیچ کھاتا رہا انت میں اس نے فتح محمد کو اکانت میں بلا کر کہا کیا تو کھمبھات کی راہ بات جانتا ہے جانتا ہوں راہ میں دانا گھاس پانی ہے بہت ہے کھمبھات دیکھا ہے دیکھا ہے حضرت وہاں کی گلی کوچوں سے واقف ہے اچھی طرح میں وہاں رہ چکا ہوں اور وہ نازلی میرے ایک آنکھ اس پر ہے حضور کیا تجھے اس کی کچھ خبر ہے وہاں جاتے ہی مل جائے گی کس طرح ہے میرا آدمی اس کے ساتھ ہے وہ کیا بھروسے کا ہے میرے بیوی ہے تو چل ابھی کوچ کر اپنے تین ہزار سوار چن لے اور انہیں تین ٹکڑیوں میں بانٹ کر مجھ سے تین کوس آگے چل ہر ایک ٹکڑی کا آدھے کوس کا فاصلہ رکھ جو حکم اور تجھے میں صرف اس نازلی کے اوپر چھوڑتا ہوں لڑائی سے دور رہ کر صرف اسی پر آنکھ رکھ جو حکم حضور اور تیری بیوی یدی سپیس الار کی بیوی بننے کا فقر حاصل کرنا چاہتی ہے تو اسی نازلین کی سایہ میں رہے یہ بات اسے کہہ دینا ہے کہہ دیا ہے حضور تو ایک دانشمند خوشکوار بہادر ہے میں تجھ سے خوش ہوں فتح محمد نے امیر کا دامن چومہ اور سر جھکا کر تیزی سے چل دیا اور کچھ اشانوں کے بعد امیر کا لشکت کھم بھات کی راہ باٹ جا رہا تھا جیسے کوئی رکت پپاسو ہنسک پشو اپنے مارے ہوئے شکار کی رکت گند لیتا ہوا اس کے پیچھے جاتا ہے ابھی آپ سن رہے تھے آچارے چطرسین شاستری کے لکھی اپنیاز سومنات کے نواسیویں بھاگ رکت گند کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں لیجے سنیے آچارے چطرسین شاستری کے لکھی اپنیاز سومنات کے نبیویں بھاگ کھم بھات کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں کھم بھات گجرات کا ویکنٹ کہلاتا تھا وہاں کے پرکرتی شوبہ پورو تھی پرکرتی اور کلا دونوں ہی کے سنیوگ نے اس کلیان نگری کو گجرات کا شیرو بھوشن نگر بنا رکھا تھا نگر کا بہت بڑا وستار تھا مہتوپون سمدر تٹھ ہونے کے کارن اس کی ویاپار مہتتہ اور بڑھ گئی تھی عرب اور روم کے ویاپاری جہاز خمبات ہی کے دوار پر بھوش پرش کرتے تھے دیش ویدیش کے ونک ویاپاری یہاں صدیو بنے ہی رہتے تھے سمدر تٹھ کی تر گرم بائیو ترنگیت سمدر کی سشما اور جل تھل کے پکشیوں کا کل راویے وم پشپوں کی گندھ کیلا ناریل آم آدی ورکشوں کی سگن گھن چھٹا دیکھتے ہی بنتی تھی ساندھ بیلا میں استنگت سور کرنوں کی لالیمہ اکتھ شوبہ وستار کرتی تھی نگر میں انیک اپوون تال باوری اور رمنی یہ ستھان تھے وہاں کے لوگ بھی اتینت سمپن سورچی پون سوچھ اور سبھ تھے نگر کی سمردھی اتنی تھی کہ وہاں کے ویاپاریوں کی ہاتھ میں ہیرہ مانک موتی اور مہوروں کے ڈھیر لگے رہتے تھے عرب سمدر سے نکلنے والے گج مکتاؤں کی اندنوں کھمبھات ہی سب سے بڑی منڈی تھی اس سمائے نگر کا شطرفل پندرہ گاؤں کی سیما میں تیس میل تک پھیلا تھا نگر کے پرانت میں سمدر تٹھ پر بھورے رنگ کے پتھر کا ایک درگ تھا درگ بہت وشال اور اونچا تھا اس کے چاروں اور کی کھائی ساٹھ ہاتھ چوڑی اور اتنی ہی گہری تھی جو سدہ سمدر کے جل سے بھرپور رہتی تھی دھنی جنوں کی حویلیاں پتھر کی تتھا سرو سادھرن کے مکان دو فٹ کی لمبائی والی پینتیس پینتیس سیر کی وزنی بھٹی میں پکائی ہوئی سم چورس یا لمب چورس ایٹوں کے بنے ہوئے تھے پرانتی سمائے کھمبھات کا گورو سروپ دیوادشتھان اچلیشور مہا دے والے تھا جو سمدر کے مستق پر ایک اتی بھو اتتم شرنگ پر بھورے رنگ کے پتھر کا بنا سوشوبیت ہو رہا تھا جس کے سورن کلش مدھیان کے سور میں جگمک کرتے دس دس گاؤں کے لوگوں کو دیکھ سکتے تھے مندر میں سیکڑوں برہمان نرانتر شویستروت کا پاٹ کرتے تھے مندر کا وشال منڈپ اس فٹک کی کھمبھوں پر آدھارت تھا جہاں جگہ جگہ وید پران آدھی کے واقت تھا دیو مورتیاں خودی ہوئی تھی اسے کیلاس منڈپ کہا جاتا تھا مندر میں پرتشتش شیولنگ کی پرتشتہ سومنات کے بعد اگرگنے تھی لنگے کے سممک اس فٹک ہی کا وشال لندی تھا دیوتا ہی نہیں دیوتا کی پجاری نرسنگ سوامی کی کیرتی بھی گجرات میں دیگنت ویابت تھی راجہ اور پرجہ دونوں ہی انہیں ایک نشتھ برمیچاری اور مہاپرش کی بھاعتی پوچھتے تھے نرسنگ سوامی گت تیس ورشوں سے دیو سیوہ کر رہے تھے ان کے انت للاٹ اور پرسن مدرہ دیکھتے ہی چھوٹے بڑے سب موہت ہو جاتے تھے وہ سب ہی کی سردھا اور بھکتی کے پاتر تھے اس کے اترکت اور بھی انیک بھو دیوالے تھے جہاں کے پرتیک پربات مدھیان اور سندیاکال کے استوان سے سمست کھمبھات نگر مکرد ہو اٹھتا تھا کھمبھات ادیوک شلپ میں بھی وانڈ جی کی بھاعتی ہی پرکھیات تھا ہر ایک وستو کے پرتک پرتک بازار تھے نگر کا راج مارگ بڑا وشال تھا نگر درڑ پراشیر سے گھرا تھا اس میں اتنے بڑے بڑی برزوہ بڑے بڑے دوار تھے جہاں امباری والے ہاتھ ہی انعیاس ہی نکل سکتے تھے سمدر تٹ نگر سے کوئی پون میل کے انتر پر تھا وطی وشال اور بھوو تھا مارگ کے دون اور وشال ون اپو ون باوڑی دھرمشال اتی تھی گرہ اور واتکائیں بنی تھے جہاں ویویت پھل پھول لدے ہوئے تھے تتھا بھاٹی بھاٹی کے پکشی کل رہو کرتے تھے وسنت گھوشی کویل آمر منجری پر بیٹھے کوہو کی دھونی کرتے اور آم چمپا تمال اشوک برکشوں کی سگن چھایا میں اسطری پورش سچند ویہار کرتے تتھا ان مکت نیروگ سمدری وائیو کا سیون کرتے تھے ان دنوں کھمبھات میں بہت بھیڑ ہو گئی تھی دیو پٹن کے سب برہمن پریوار سیٹھ ان کے پریجین اور ادھر ادھر کے بھاگے ہوئے لوگ وہاں بھر گئے تھے سینک بھی بہت تھے سومناث اور گندہ و درگ کے پتن کا سمچار سن کر ساونت سنگھ چوہان کو درگ سوپ مہاراج بللپ دیو اپنا صدر مقام یہاں سے اٹھا کر بہت سے دھنی پریواروں تتھا برہمنوں سہت اپنی سین لے آبو کو روانہ ہو گئے تھے اس سے سروتر اداسی بیچینی اور چنتہ کی لہر پھیل رہی تھی کاروبار ڈھیلے ہو رہے تھے لوگ آشنکہ سے بھرے تھے ابھی آپ سن رہے تھے آچارے چتر سین شاستری کے لکھے اپنیاس سومناث کے نبیویں بھاگ کھمبھات کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں موسیقی